اسلام علیکم میں وقاص حمد سیکنری می بی ایس کے ایم سی کا سٹوڈنٹ ہوں پوسٹ ایم ڈی کے ڈیس کو کیس ایف ڈیلاس کریں میں سمپلی بتاؤں گا جب ٹیس ہوتے ہیں تو دو قسم کے طلبہ ہوتے ہیں ایک وہ جو ٹیسٹ کوالیفائی کر دیتے ہیں اور میڈیکل کالیج کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں دوسرے وہ جو ٹیسٹ سے کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں اور اگلے سال کے ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں سمپلی میں وہ جو ٹیسٹ کوالیفائی کر دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے روٹین نارملائز کریں مثلا آپ میڈیکل ٹیسٹ کے جب ایٹا کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں آپ کی نین خراب ہو دی آوٹنگ کے لیے کوئی موقع نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ ان کو چاہیے کہ اس سب نارملائز کریں دوسرے سب سے ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ کو منٹل ریلکسیشن کی ضرورت ہے اکثر سوشل میڈیا کی استعمال سے مختلف قسم کے پیکس نیوز آتے ہیں دوسرے مٹل ریلکسیشن ڈیسٹرائے ہو جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ ان پر بلکل فوکس نہ کریں جب ایک بار ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کوئی ریکنڈکٹ کوئی مارس ادھر ادھر کے کچھ بھی نہیں ہوتا دوسرے وہ جو ایمپورٹن بات یہ ہے مطلب آپ نے سب کچھ بھول جانا ہے کہ ٹیسٹ میں میں نے کیوں پیل کیا کیسے پیل کیا اب بس سب کچھ بھول جائے آپ نے ایک نیو سٹارٹ لینی ہے کورس کو اگین آپ نے بس اپنی ترزیر برابر کرنی ہے اور اس لحاظ سے کرنا ہے آپ کو اپنی کمزوریوں کا بھی فتح ہوگا کہ مجھ سے کیا غلطیا ہوئی ہے ٹیسٹ کے دوران ہوئی ہے یا سٹیڈی میں ہوئی ہے مجھ سے کیا کمی کوتائی ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تو اس کو ختم کریں سٹیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ ہفتہ دو ہفتے بلکل ریلیکس گزارے کچھ قسم کے سٹیڈی نہ کریں ریلیکس ہونے کے بعد اگر آپ سٹیڈی سٹارٹ کریں سیشن کے لئے تو یہ اچھا رہے گے جزا کرو موسیقی موسیقی